ایف آئی اے کو سنثیا رچی کے خلاف قانونی جو معاملات بنتے ہیں اس کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے بڑی اچھی بات ہے جی کہ ہمیں بھی خیال آیا کہ ملک کی ساکھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے پائیسان کا ہر بجٹ ایک جیسا ہوتا ہے اس میں صرف چکر دیتا ہے لوگوں کو ہمارے جو سینئر تجزیہ کار، انیلسٹ، انکرز، جنرلسٹ آکے بیٹھتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا میں نے کسی کے موں سے یہ نہیں سنا کہ صحت کا یا ہیلتھ کا بجٹ کا معاملہ ہے یہ پرویجنل سبجیکٹ ہے کیا سر ہمارے ڈم اینڈ گوو واکے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلیویئن سکرینز پہ گرانٹ ملتی ہے این ایپ سی ایوارڈ کے ذریعے پیسے بہاں چل جاتے ہیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور میں ہوں وقاس عزیز آج بھی ملکی مظرنامے میں دو بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں ان اپ ڈیٹس پہ بات کرنے کے لیے سینئر جنرلز دانشور اور ایک یونورسٹی ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہیں اور غلام اکبر صاحب سے ریکویسٹ کی دی سر کی بڑی محبت کے آپ نے ٹائم دیا اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں مزاج ٹھیک ہے بلکل ٹھیک 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 اللہ کا فضل آپ کی خیریت بھی پوچھ رہا ہوں ملکل سر الحمدللہ سر بجٹ کے بعد کافی آپ جو ہے وہ سمارٹ سمارٹ دکھائی دے رہے ہیں آپ بھی بجٹ میں مجھے کبھی دلچسپی اس لی نہیں رہی کہ پاہستان کا ہر بجٹ ایک جیسا ہوتا ہے اس میں صرف چکر دیا جاتا ہے لوگوں کو اور آپ کو ایک ہیبٹ بن گئی ہے کہ ایک سیکنڈ بجٹ آتا ہے پہلے اب جس طرح دیئے بجٹ آیا ہے یہ ٹیکس فری بجٹ کلایا جاتا ہے ظاہر ہے ٹیکس فری اگر نہیں ہوگا پہلے ہی اتنے پرابلنز میں انہیں دیکھا کہ فیول کی قیمتیں کم کی تو فیول غائب ہو گیا اب ٹیکس فری بجٹ جب آئے گا تو میرے خواہد میں فنڈ پیسے ہی غائب ہو جائیں گے پیسے تو ٹیکسوں سے آتے ہیں نا بلہ بے بلکل سر ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا سر ایک اور بات کی جارہی ہے اس سے پہلے میں دیکھنے والوں سے گزارے کیوں کروں گا وقاص عزیز اوفیشل کو سبسکرائب کریں لائک کریں حکومتی بینچوں سے بات آ رہی ہے سر کہ ہم ای 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 ایف سے اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں مالیاتی ادارے ان سے کرزے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم پچھلے کرزے اتار سکیں یہ کیا بےہدہ لوجیک ہے سر یہ دیکھیں آپ نے کرزے تو اتارنے ہیں نا ایکشلی اس کے لوجیک کے پیچھے جو بیسک کلاسفی میں آپ وہ پہلے بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جو قوم میں جو ملک وہ پیسہ خرچ کرتی ہیں جو اس نے کمایا نہیں ہوتا جو شخص بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ as an individual آپ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو آپ نے کمایا نہیں ہے وہ آپ یا ریڈ کارٹ پر کر رہے ہیں یا بینک سے لون لے کر رہے ہیں یا لون سے لون لے کر رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے لیکن آپ نے خرچ کر دیا اب آپ مقروض ہو گئے اب آپ کو کرزہ واپس کرنا ہے نا مطلب ہے یہ ہماری پاکستان کی بدقسمت بھی ہے کہ ہم نے as a country پیسہ خرچ کیا ہے وہ پیسہ جو ہم نے کبھی کمایا نہیں ہے جیسے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرپلس بجٹ ہے یہ ٹیک سری بجٹ ہے بیسکلی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے ہم اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ہمارے کرزہ ہوتا ہے کم از کم یہ تو ہونا چاہیے میں آپ مثال دے رہا ہوں آپ کو ابھی میں یہ بجٹ آیا ہے کمپیریزن سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھی کیونکہ فوج پہ اٹیک کرنا مسئول ہے کہ جی فوج کو اتنا پیسہ دے دی ہو تعلیم پہ اب لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ تعلیم is a provincial subject now اب ملک میں پانچ بجٹ ہیں پہلے ایک بجٹ ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ وہ ایک بجٹ انتظار کرتے تھے اس کے بعد تعلیم میں پیسے خرچ ہوتے ہیں حیثیت میں اب تو سارے پیسے جو ہے نا پرامشن کو گرانٹ ملتی ہے این ایپ سی اوارڈ کے ذریعے پیسے بہاں چل جاتے ہیں اور مرکز میں کون سے پیسے بچتے ہیں ایک تو ریفنس کا پھر وہ جو تعلیم کا ایک جالی محکمہ ہے وہ تعلیم مرکز کے انڈر میں نہیں ہے ریٹڈ بھی یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ صحت بھی پرامشن سبجیکٹ ہے تعلیم بھی پرامشن سبجیکٹ ہے یہ جو منسٹریز مرکز میں ہیں یہ سپر فلوز ہیں انہیں کہاں کوئی مقصد نہیں ہیں نہ یہ ڈائریکشنز تیہ کر رہی ہیں دیکھیں ڈائریکشنز اگر مرکز سے جاری ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ بغاوت کیوں کرتی یہ بڑی سمپل سی بات ہے مرکز جو ہے مرکز ایک ہلپلس انٹیٹی بن کے رہ گیا ہے اب اگر اس حکومت کے ساتھ کچھ بوج کھڑی نہ ہوتی تو اب تک اس حکومت کا تیا پانچہ کر دینا تھا پرامشن نے ایک پرامشن واقعیت سے چھوڑ دیں ان کے اپنے ہیں تو جواب ان کے پاس ہے میں ویسے ایک انفاشنیلٹی میٹی جب ہوتی میں نے کوسچن کرنے تھے آپ ویسی وہ بات کریں آپ بلکل ٹھیک جا رہے ہیں بس ایک چیز ایک چھوٹی سی بیچ میں ایڈ کر لیں سر اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ کنفیون کیوں پھیلائی جاتی ہے ہمارے جو سینئر تجزیہ کار، اینلسٹ، اینکرز، جنرلسٹ آکے بیٹھتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا میں نے کسی کے موہ سے یہ نہیں سنا کہ یہ جو اب دیگر صحت کا یا ہیلتھ کا بجٹ کا معاملہ ہے یہ پرویشنل سبجیکٹ ہے کیا سر ہمارے ڈم اینڈ گو واکھے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلیوین سکرینز پہ ہاں یہی بدقسمتی ہے نا حکومت اپنی بتات نہیں کر رہی لوگ کو نہیں بتایا جا رہا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہٹ بیک کریں گے بتائیں گے لوگوں کو اور اس میں اٹیک فوج پہ ہوتا ہے کہ جی فوج کو جہاں نے اتنا پیسہ دے گرانٹ دے دی کہ تعلیم کو اس نہ دی حالان کہ تعلیم جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اگر آپ پرامنسز میں جو تعلیم پر خرچ کیا جانا چاہیے تو نہیں ہو رہا کیونکہ پیسہ تو غائب ہو جاتا ہے نا ہمارے ملک میں پیسہ جو ہے کاغذوں میں خرچ ہوتا ہے عملان وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنی لانڈرنگ ہوئی پیسہ غائب ہو گیا بیڑیاں کھڑی ہوگی باہر جائے کے بلک میں بسکلی نائر ہے پیسہ غائب ہوتا ہے پیسہ ہمیں نظر نہیں آتا خرچ ہوتا یہاں مجھے دور کمرسکم میں سندھ میں گیا ہوں سندھ کے جو حالات میں سندھ میں پیدا ہوا ایک طرح تھا میں وہاں تعلیم پائی ایڈیوپیشن وہاں آدم کی سندھ کے بہت شہر بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے عیدر آباد بہت خوبصورت چہر تھا شکارپور سندھ بہت خوبصورت چہر تھا سکھر بہت خوبصورت چہر تھا جو جس کو جہاں میں جہاں میں نے بچپن اور نوجبانی گزاری ہے لیکن وہاں وہ کھنڈرات ہیں ایسے کھنڈرات کے بڑا خوب آتا ہے کہ ہاں آگئے ہیں مہندوزداروں کے دور میں کریں گے یہ بات قسمتی ہے اور یہ ہوا ہے جب پرمیسز کو اختیار ملا کہہنا دوزار آٹھ کے بعد پیسہ ملائے نہیں مرکز نے پیسہ چیئے یہ لئے پیسہ خرچ کیا وہ کہاں خرچی ہے مجھے نہیں پچھتا اب یہ بجٹ بھی جو ہے یہ دھوکہ ہے بسکلی ہم جج نہیں کر سکتے ہمیں صرف سینٹر کا بجٹ جو ہوتا ہے اس میں ایک خوش کو پیسہ دینا ہوتا ہے جونسا انہوں نے کردے ہوتانے نمبر دو ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مرکز کی حکومت جلانی ہے اس کے کاسٹ پولی کرنا ہے کہیں کوئی انہوں نے پراجٹ کوئی ہو تو اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے اچھا سر اب تھوڑا سا آتے ہیں ایک اور ایشو کی جانب ایف آئی اے کو سنتھیا رچی کے خلاف قانونی جو معاملات بنتے ہیں اس کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے بڑی اچھی بات ہے جی کہ ہمیں بھی خیال آیا کہ ملک کی ساکھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ملک کی ساکھ ہی بنیادی بات ہوتی ہے ہمیں بھی اس پر بات کرنی چاہیے دیر آیت درست آیت لیکن سنتھیا رچی جرنل رانی حریم شاہ رحام خان آئیشہ گلالہی آئیشہ آہد اور پتہ نہیں ایسے ایسے کارنا میں یہ سر یہ آپ کے سامنے تو حرم سراؤں کی رنگی نہیں جو ہیں وہ کلی بھی ہیں تو یہ کیا سر اللہ بھلا ہے پاکستانی سیاست کی لیکن میں آپ کو اس کے پیچھے جو ایک علمیاں ہیں وہاں بیان کرنے جتا ہوں یہ جو سواتین آتی ہیں جس میں کم بارکر کا نام بھی آپ ایڈ کر لیں طالبان علی شب علی کتاب تھی جس میں کم بارکر کی لکھی ہوئی تھی اس نے اپنی سٹوری پہ اس نے تین چیپٹر نواز شریف پہ لکھی میں اس نے کچھ الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس نے لکھا کہ مجھے نواز شریف اس نے بلایا وہاں اپنے محل میں میں بہت ڈری ڈری سامی ساہی پہنی پہنے کیا سلوک ہوگا تو اس نے کہا جی کہ تم میرے ساتھ رہوگی اب یہ اس کے الفاظ کھوٹ کر رہا ہوں میں نے کہا جی نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جائے کہ کیوں نہیں آپ کا پیٹ بہت بڑا ہے اب یہ اس کے الفاظ ہیں یہ کتنی بستقسمتی کی بات ہے کہ اس کے بعد کسی نے اس کو سو نہیں کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کتاب ایک ایسا سبجت ہے اگر وہ اس میں اتنے بہودہ الزامات لگائے اس میں آئی فون توفے گا اس نے یہ بھی کہا میں تمہیں فلائٹ لے کے دوں گا اس میں رکھوں گا تو میرے ساتھ پر رہنا پر ہوں تو اس نے کہا جی نہیں میں آپ کی ساتھ نہیں رہ سکتا آپ کا نام کیا تھا کم بارکر کے لکھی ہوئی ہے اس نے بقاعدہ چار چپٹر ہے نواز شریف کو صحیح صحیح جب یہ واپس آئے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ جب واپسی ہوئی ہے ان کی دوہزار ساتھ میں ہوئی ہے واپسی دوہزار آٹھ میں یہ ان کی حکومت بجاب میں قائم ہو گی تھی اس دور کی بات کہہ رہا ہوں تو یہ اب سنتھیا ریچی نے یہ کیا ہے اب یہ کون ہیں یہ ہوتی کیا ہے یہ بیسیکلی کی ایجنٹ ہو انہیں بھیجا جاتا ہے انہیں بھیجا جاتا ہے یہ مشن دے کے کہ تم انہیں محبتیں بیچو یہ رمان ملک ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تو یہ اپنا مشن پورا کر کے چلیا کی ہے پھر اب اب دیکھیں نا آپ یہ تو ایف آئی اے کی بات کو کر دیکھیں بڑی بدنامی ہو رہی ہے پاہستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوخلا اخلاص جو ہے نا ویسٹ میں آپ دو منٹ میں جا کے وہاں سنتھیا جی کو تانگ ست کے کہیں کہ جی اس نے ہماری ڈیفرمیشن کی آپ اپنے فارن آفیس پر ڈیوڈی لگائیں کہ یہ ہماری بڑی بیزتی ہوئی ہے اس کے ایسی کی طریقی انہیں غلط عزامات لگائیں میں جانسے آپ سے یہ ہماری بات کیسے اب یہ لیپا پہنچی ہوگی ایف آئی اے کو حکم دے لیا اب یہ حکم جو ہے اب اس میں پتہ نہیں کون کون انبول ہے اب بیشمار لوگوں کے نام مانے شکر ہوگے اب وہ سنتھیا رچی پتہ کس کس سے ملتی تھی کیا ڈیوڈی کی تو یہ جس 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 پیاسے نے اس چشمے سے پانی پیا ہے یا سراب ہوا ہے وہ بچیرا گیا تو یہ ایک ڈیفنسیف موو ہے میرا خیال دے کہ ایف آئی اس میں رول تھا اس میں انٹویڈر رول ہے ایف آئی اے کیا کام بھئی بیزتی میری ہوئی ہے تو مجھے آنا چاہیے سامنے اگر ڈیفیمیشن تو میری ہوئی ہے حکومت پاہستان فرد کا نام نہیں ہے حکومت پاہستان نام کا کوئی شخص نہیں ہے بلکل ایسے یہ یہ حریمان ملک کا معاملہ ہے یوسف رضا غلانی کا معاملہ ہے شاہب الدین کا معاملہ ہے اور یا ان لوگ کا معاملہ ہے جن کا نام ابھی نہیں آیا بلکل جس میں بلاہوں کا نام بھی لیا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے کیونکہ یہ ایک یہ بدکسونتی ہے آپ کا انالیسیس کیا ہے سر کہ سنتھیا ریچی رکیں گی یا بولتی رہیں گی دیکھیں ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیشن ہوتا ہے یہ خود بہت بیجاری نہیں بولتی بولتی شروع میں بولتی اس وقت ایک خاص ماحول میں وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریجنم صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے آپ کی سٹوری بھی دیا ہی تھی یہ دیکھیں نا ہمیں حقائق کا کوئی علم نہیں سچی بات یہ ہم اندازے لگاتے ہیں حقائق کا علم ہونے ہوتا ہے جو پیچھے جن کے پیچھے حالات میں پینٹگان کو ہی پتا نہیں ہوتا یہ ایک آپریشن جو ہوتا ہے یہ ایک آپریشن ہوتا ہے اس میں ڈبل سیلری کا ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو دو ترہائیں ملتی ہیں وہ یا ملٹی نیشنس میں ہوتے ہیں یا وہ فارل آفنس میں ہوتے ہیں یا وہ جنرلزم میں ہوتے ہیں یہ بہت بلکل آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں یہ تین جگہ پہ درست بات ہے آپریشن ہوتا ہے اور یہ سنتھیا رچی ہو یا کوئی بھی ہو اور بھی بہت سارے نام ہیں میں نے کم بھارکر بھی ایک نام تھا میں نے ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے جب یہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی جو وار ہوئی تھی یہ اس نے پورا جو سی آئی اے تھا جو میڈیا میں کام کر رہا تھا وہ نکل گیا آگیا تھا میدان عمل میں تو اس سب دیکھنے کا مقابلہ یہ جب وہ کون کون ہیں اور پاکستان میں بھی وہ آئے میں ان کے نام نہیں بتا رہا ہوں گا کچھ نام میرے ذہن سے مہب ہو گئے ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ان سے پچھنا چاہیے ان جنلسٹوں کو قریب نہیں پھٹکنا چاہیے ہمارے باہر باہر یہ ان کا ایک کام ہے کہ آگے یہ بریفنگ ہوتی ہے جس طرح وائٹ ہاؤس کرتا ہے در صبح کوئی ایک آدمی جو آنا آکے پچھا پڑ جاتا ہے جنلسٹ سامنے بیٹھ ہوتے ہیں نوکر نھریتے ہیں چلے جاتا ان کو یاد نہیں ہوتی کہ وہ بھوسیں جا کے وائٹ ہاؤس کے اندر پھر اس ہو ہوئے آپ کو کنسی پاہستانی جنلسٹ کو موقع دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر جانے کا بلکل درست بلکل درست کہہ رہے ہیں یقیناً ناظرین جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کو نہ صرف احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اب پاکستانی سیاست کو بھی ٹانگوں کے بیچ سے نکل کے دماغ کی جانب آنے کی ضرورت ہے اور عوام کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یقیناً وہ جو ہم کھوکلے نارے اور سود ان کے پلان فیل ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا پاکستانی عوام اسی طرح نون ایشیوز کے نام پر جو ہے وہ بے وکوف بنائی جاتی رہے گی ان کے ایشیوز اسی طرح بڑھتے رہیں گے لوگ جو ہے چاہے وہ کوئی بھی وبا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو دہشتگردی کی وبا ہو یا بیماری کی وبا ہو اس کی ضد میں آ کر مرتے رہیں گے راوی چینی چین لکھتا رہے گا روم جلتا رہے گا نیرو پانسری بجاتا رہے گا اب نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ